بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فوجیٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ سعودی عرب ٹو پاکستان سفر کر رہی ہیں تو ایک اہم سوال ہے وہ ہے پی سی آر کے حوالے سے کیا پی سی آر کروانا ضروری ہے یا نہیں ضروری پاکستان نے پی سی آر کی شرط ختم کی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے ائر لائنز میں کافی زیادہ کنفیوجن چال رہی تھی کہ آیا پاکستان کا پی سی آر ہونا ہے یا پھر نہیں ہونا اور یہ سعودی ائر لائن کی ویب سائٹ پہ میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں اس وقت کی صورتحال کیا ہے کیونکہ یہاں پر سعودی ائر لائن نے اپنا یہاں پر سٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیا ہے یہاں پر جو ٹریولنگ ایڈوائزری ہے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی میرے ایک دوست سعودی ائر پورٹ پر موجود ہیں ریاض ائر پورٹ پر موجود ہیں لیکن وہاں پر انہوں نے چند گھنٹے پہلے یا ایک دو گھنٹے پہلے انہوں نے وہاں پر پتا کیا تو ان کی جانب سے کہا گیا سعودی ائر لائن کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں کسی قسم کے کوئی احکامات نہیں ملے ہیں لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے یہ ائر لائن کی ویب سائٹ پہ سعودی ائر لائن کی ویب سائٹ پہ ہم پاکستان کے لئے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ہم چیک کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں یہاں پر پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کے لئے آپ کو پی سی آر کروانا ہے یا نہیں کروانا تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ انلی نون ویکسینیٹڈ گیس اگر آپ نے سعودی ارے بیسی آر میں ویکسین نہیں لگوائی ہوئی اور آپ کی عمر بارہ سال یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو پی سی آر کروانا ضرورت ہوگی ادروائز آپ کو پی سی آر کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سعودی ائر لائن کے ساتھ سفر کر رہی ہیں یقین ہے پاکستانی ائر لائن کے ساتھ تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ پرابلمز یہ آ رہی تھی کہ جو دوسرے ممالک کی ائر لائن ہیں ان کی وجہ سے لوگ کنفیوز تھے اور ائر لائن بھی صحیح طرح سے بندوں کو گائیڈ نہیں کر رہی تھی تو یہاں پر یہ ویب سائٹ پہ یہاں پہ دے دیا گیا ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہیں اگر آپ کو کسی بھی وقت ضرورت پڑے کہیں ائر پورٹ پہ دکھانا پڑ جائے تو وہاں پہ آپ دکھا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد یہاں پہ ائر لائن کو نوٹس بھی آ جائے گا جس میں بتا دیا جائے گا کہ پاکستان کے لئے پی سی آر کی ضرورت نہیں ہے اور آج صبح سے میں اسی میں ہی لگا ہوا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا میرے جتنے بھی ذرائع سے تمام سے میں کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ان میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ ابھی تک سعودی ائر لائن کی طرف سے پی سی آر ریکوائیڈ ہے اگر آپ پاکستان سفر کر رہی ہیں تو یہاں پہ مزید کہا گیا فولی ویکسینیٹڈ گیسٹ ٹویل ویئرز اگر آپ فولی ویکسینیٹڈ ہیں آپ کی امبر بارہ سال یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو پی سی آر کروانے کی ضرورت نہیں ہے سعودی ایر لائن سے پاکستان پہنچ جائیں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ایک شرط ساتھ میں مزید یہاں پہ لگائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ پروف ہونا چاہیے یعنی آپ کے پاس توقع نہ کا سرٹیفیکیٹ ہو سکتا ہے آپ کے پاس صحتی کے میڈیکل ریپورٹ ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں آپ کو دکھانا ضروری ہوں گی لیکن یہاں پر جن لوگوں کہا گیا ہے کہ پی سی آر آپ نے کروانا ہے تو ان میں وہ لوگ ہیں جو ڈیپورٹ ہو رہی ہیں ڈیپورٹ ہو رہی ہیں جو لوگ ان کو پی سی آر کروانا اب بھی ضروری ہے وہ پی سی آر اب بھی کروائیں گے اسی طرح مزید یہاں پہ کہا گیا کہ پاس ٹریک ایپ جو ہے وہاں پر آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے پاکستان میں پہنچ کے وہ پھر ایک دفعہ پھنس جاتے ہیں تو کوئی بھی غلطی مت کریں پاس ٹریک ایپلیکیشن پر آپ لازمی سے ریجسٹریشن کریں مزید یہاں پر کچھ ممالک کیلئے کہا گیا ہے کہ پاکستان پہنچنے پر ان کا جو ریپڈ ٹیسٹ ہے وہ لیا جائے گا اگر پوزٹیو آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اپنے گھر پر ان کو دس دن کارنٹائن ہونا پڑے گا ایسے تمام افراد جن کے ویزے ایکسپائر ہیں جو ڈیپورٹ ہو رہی ہیں ایسے تمام افراد کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ویکسینیٹڈ ہوں لیکن پی سی آر ان کے لیے ضروری ہے اور پھر پاکستان میں پہنچنے کے بعد ان کا ریپڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اگر پوزٹیو آج گیا تو ایسی صورت میں اپنے گھر پر دس دن کارنٹائن کرنا پڑے گا اس ویب سائٹ کے لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے مزید آپ اسے ڈیٹیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کو کہیں ضرورت پڑے تو اسے پروف کے طور پر آپ پیش کر بھی سکتے ہیں یہ 24,20,22 کو یہاں پر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے امید آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ